وادی کشمیر میں حالات میں مسلسل بہتری آ رہی ہے اور اس کا فائدہ اب لوگوں کو ملنے لگا ہے جہاں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری شروع ہو گئی ہے وہیں حکومت نے بھی نئے نئے پروجیکٹ ہاتھ ملیے ہیں سیاتی شعبے کو بھی مزید فروغ دینے کے لیے کئی ستھوں پر کام کیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں سری نگر میں ایک تفریح پارک کی تعمیر کا منصوبہ ہے سری نگر میں ڈیزنی لینڈ کی طرز پر پارک بنانے کا منصوبہ ہے اس تھیم پارک کے لیے عالمی میار کی فرم سے مشاورت کی جائے گی نیوزیڈین کو ہاتھ لگے دستاویزات کے مطابق سیاحت کے شعبے میں ترقی کو محمیز دنیا اور دنیا بھر سے سیاہوں کو رانگب کرنا اس کا مقصد ہے توقع ہے کہ یہ سائٹ سری نگر کے جو گراؤنڈ میں ایک سو ایکٹر پر مشتمل پرائم لوکیشن پر ہوگی یہ بات جو کشمیر کے پہلے ایف ڈی آئی پروجیکٹ کا سنگی بنیاد رکھنے کے چند دن بعد روشنی میں آیا ہے ایمار کے ذریعے مول آف سری نگر تعمیر ہو رہا ہے سری نگر کو پچھلے سال اپنا پہلا ملٹی پلیکس بھی ملا نیوزیڈین سے بات کرتے ہوئے اسے قبل ڈل جھیل میں جائنٹ فیرس ویل کے منصوبوں کے بارے میں بھی اطلاع دی تھی مرکزی وزارت داخلہ نے محکم میں سے متعلق پالبانی سٹانڈن کمیٹی براہ امور داخلہ کو جانکاری دی ہے کہ رواب مالی سال کے اختتام تک جو کشمیر یو ٹی میں تقریبا ستر ہزار پروجیکٹ مکمل ہونے کا امکان ہے یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ ڈی ڈی سیز بلوک ڈیولپنٹ کانسلورز اور تمام اوبن لوکل باڈیز کے لیے کافی فنڈز رکھے گئے ہیں پارلمانی سٹانڈن کمیٹی براہ امور داخلہ کی لوگ سب ہمیں پیش کی گئے ریپورٹ کے مطابق موجودہ مالی سال کے دوران تنخواہ پینچن ساتھوی سی پی سی الاؤنسز لٹی سی اور دیگر معصولات کے جزوی خسارے کو پورا کرنے کے لیے تین تیس ہزار نو سو تیس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں مزارت داخلہ کے مطابق تمام یوٹی ستہ کی اسکیموں کے تحت تین تیس ہزار منصوبیں شروع کیے گئے اور نوہزار ایک سو دسمبر دوہزار بائیس تک مکمل کیے گئے اور باقی ماندہ روا مالی سال کے اختیام پر مکمل ہونے کا امکان ہے پھلوں کے کاشتکاروں اور ڈیلروں کے اسوسییشن فروٹ منڈی سوپور اور پونے کی ایک انجیو کے تاؤن سے روا سال جون میں سری نگر میں پہلی عالمی سیپ کانفرنس منقندہ کی جاری ہے فیض احمد ملک نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد وادی میں پھلوں کی سند کو فروغ دینا ہے جسے گزشتہ سال سات سالوں کے دوران مختلف وجہات کی وجہ سے بھاری نقصان کا سامنا ہے انہوں نے امید کی ہے کہ سیبو گانے والے ممالک اور ان کے ماہرین کے مشاورت اور مہارت سے کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کو فائدہ ہوگا اور سند کو فروغ ملے گا جو بنا ہے اس میں تمام در چھوٹے چھوٹے گروہورس ہیں وہ اس کے ممبر بن جائیں گے اور پاتسپیٹ بھی وہی کریں گے اس کے ایسیز میں چھوٹیس اور پچیس جون کو اور اس میں ہم کو جو ایویرنیس ہے جیسے کول سٹور ہے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے جو جوس پلانٹ ہے یا اور بھی جو اس میں ہیں وہ اس میں مین ایشیوز ہوں گے اور اس بارے میں ہمارے جو ہمارے سنٹرل کے اگریکلچر منیسٹر تومر سا وہ اس میں پاتسپیٹ کریں گے میں ویسا ہی چاہتا ہوں کہ اس کمپنی کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ایک پبلک مومنٹ بنائیں گورنمنٹ اپنی طریقے سے کام کریں لیکن ہم ایک پبلک مومنٹ بنائیں پبلک مومنٹ میں ہم سوچے کہ ہمیں کہاں پہ لاؤسس ہو رہے ہیں ہمارے گروہرز پیس رہے ہیں پچھلے کہی سالوں سے کنپنی اصلی لاؤسس ہو رہے ہیں اس لاؤسس کو دیار کرنے کے لیے ہم نے ایک کمپنی بنائے ہیں تاکہ یہ ایشیوز اٹھائے ہمیں